اسلام علیکم ہائے گائز ایم محمد اختر مائی ٹیکنیکل ٹپس چینل میں آپ تب دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے سبسکرائب کریں مائی ٹیکنیکل ٹپس چینل کو اور بیل کے ایکون پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو ہر روز میں ایک نئی ویڈیو لگایا کروں گا کسی موبائل کے بارے میں جہاں پھر موبائل کی پرائیو ایسی کے بارے میں موبائل کے کوڈز کے بارے میں جہاں پھر اپلیکیشن کے نیو اپلیکیشن کے بارے میں تو گاڑی کے الیکٹیکل کے بارے میں ٹریکنگ سلوشن کے بارے میں میں کوئی نہ کوئی روز ایک ویڈیو لگایا کروں گا اب میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے گاڑی کے الیکٹیکل کے بارے میں کسی گاڑی کے بھی الیکٹیکل کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمرس بوسکس میں لکھیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا چلو چلتے ہیں اپنے ٹوپے کی طرف اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں اب پلے سٹور میں بھی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جن میں وائرس ہے دوستو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم پلے سٹور سے کوئی کوئی بھی اپلیکیشن ڈانلوڈ کرتے تھے تو اس میں وائرس نہیں ہوتا تھا دوستو اب ایسا نہیں ہے اب ہم پلے سٹور سے بھی کوئی اپلیکیشن ڈانلوڈ کریں تو اکثر اپلیکیشن میں وائرس ہوتا ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں اپنا مبائل خراب ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں جا پھر اپنا مبائل ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور اوپن کرنا ہے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ تین ڈوٹ کا نشان آرہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سکرول ڈان کرنا ہے اس کو جیسے آپ اس کو تھوڑا سکرول ڈان کریں گے آپ کے سامنے ایک اپشن آگیا پلے پروڈیکٹ دوستو اگر آپ پلے پروڈیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سیڈ کھل گئی یہاں پر دو اوپشنز ہیں دوستو یہ آپ جب پہلی بار آپ کھولیں گے تو یہ اوف ہوں گے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ان کو آن کرتے ہیں دوستو ان کو آن کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے سکین ڈوائس فور سکورٹی دوستو اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن پلے سٹور سے ڈانلوڈ کرتے ہیں تو یہ خود بخود سکین کرے گا کہ اس میں وائرس ہے یا نہیں اگر اس اپلیکیشن میں وائرس ہوگا تو پلے سٹور اس کو انسٹال نہیں ہونے دے گا آپ کے موبائل میں دوستو آپ ایک بار یہ کام کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ چینج بھی کرتے ہیں موبائل جی میل اڈریس یہی لگاتے ہیں تو یہ ہر موبائل میں ایسا ہی فنکشن ہوگا تو دوسرا اپشن کیا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیک آ جانا یہاں سے یہاں سے بیک آنے کے بعد پھر جو تین ڈوٹ کا نشان ہے اس کے اوپر ایک بار آپ نے دوبارہ پھر کلک کرنا ہے دوستو تھوڑا سکرول ڈون کرنا ہے سکرول ڈون کرنے کے بعد یہاں پر آگئے سیٹنگ دوستو آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے پرنٹل کنٹرول آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ سیڈ کھل گئی ہے پرنٹل کنٹرول اور آف دوستو آپ نے اس کو آن کرنا ہے یہ میں اس چیز یہ کیا اوپشن ہے دوستو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے اگر آپ اپنا موبائل گھر میں رکھتے ہیں آپ کے بچے یوز کرتے ہیں موبائل کو تو آپ کے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنی ہے یا کون سی نہیں کرنی یہ اگر آن کر دیں گے تو بچے اگر گیمز مثلا بچوں کا کام ہوتا گیم کھیلنا تو وہ کیا کرتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں تو وہ کوئی بھی گیم سرچ کرتے ہیں وہاں پر کافی ساری گیمز آ جاتی ہیں جو بچوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی مثلا اچھی نہیں ہوتی وہ تو گلت ہوتی ہیں اوپر تصویریں بھی گلت لگی ہوتی ہیں ویسے بھی وہ گیمز جو ہوتی ہیں گلت ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنا ایک پین بنانا ہے جیسا کہ میں ایک پین بنا لیتا ہوں ایک دو تین چار دوستو پھر کنفرم پین کرنا ایک دو تین چار دوستو اس کو اوپن اوکے کر دینا ہے جب اس کو اوکے کریں گے تو یہ اون ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے لکھا رہا ہے ایپس گیم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اپنے بچوں کی ایج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ تین سال سے لے کر اٹھارہ سال کے بچے تک ایج ہے تین سال کے بچے کے لیے گیمز ہیں سات سال کے بچے کے لیے ہیں بارہ سال کے بچے کے لیے ہیں دوستو آپ یہاں پر ایج اس کی سیلیکٹ کر دیں جیسا کہ میں یہ تین سال کے اوپر سیلیکٹ کر رہا ہوں کہ میرا بچہ تین سال کا تو دوستو یہاں پر سیو کر دیں آپ نے اس کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ کے بچے کوئی بھی گیمز یہاں پر سیلیکٹ کریں گے یہاں پر لکھیں گے گیمز تو یہاں پر اگر گیمز لکھیں گے تو گلت گیم نہیں آئیں گی اچھی گیم آئیں گی وہ تین سال کے بچے کے لیے ہی گیم آئیں گی زیادہ عمر کا اگر بچہ ہوگا تو اس کے لیے گیم نہیں آئیں گی مثلا گلت چیز کوئی نہیں آئے گی اچھی ہی چیز آئے گی یہ دیکھیں جیسا میرے سامنے آرہا ہے کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے اس میں غلط نہیں ہے کچھ بھی تو دوستو میں یہ اس لیے بتایا میں نے کہ آپ کے گھر بچے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی گیم ڈانلوڈ کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ